سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے اگر ایسا ہے تو مجھے دکھ منظور ہے جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا جیسا تو چاہتا ہے نا اللہ اسی میں راضی ہوں میں جیسا تو نے میرے لئے سوچا ہے اسی میں خوش رہوں گا یا اللہ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا یا اللہ لیکن میں خوش کروں گا تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ اس لئے میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا اپنے غموں میں مسکرانے کی ہاں رونا تو آتا ہے رو لوں گا لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گا یا اللہ تجھے شکوا نہیں کروں گا یا اللہ اس کی روتی آواز میں زمانے بھر کر سکوندار آیا تھا جب ہر چیز الچ گئی ہو ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا چاہیے اور جب تم اپنی دعاوں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی وہ چیز بکھرنے کے لئے آئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الچھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناو ایسا نہیں کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں سبر ہی تو کرتے ہیں صبح کے چار بج رہے تھے وہ تحجد پر چکا تھا اور اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہا تھا یا اللہ میں تنہ ہوں میری مدد کر میرے رب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں بھنس چکا ہوں میرے ارد گرد صرف آدھیرہ ہے مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں یا اللہ میں ڈر رہا ہوں مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے برا نہیں ہے میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں میں جانتا ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا یا رب میرا بس تو ہی سہارہ ہے میرے مالک میری مدد کر وہ روتا ہوا سجدے میں گر گیا اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے اسے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں جب اسے حمد مانگی جائے اسے صبر مانگا جائے وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے میرے علاوہ اور کون دے گا بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ کیسے چھوڑ دے گا تنہا تم کو جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے وہ رگ رگ سے واقف ہے نہ بھی بتاؤ تو سارے وہ حال خوب چانتا ہے اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا جو راستے اللہ تعالی سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں اللہ تعالی کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے انسان کی تمنہ نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے ہم مسئلیت سمجھ کر شکوے کے امبار نہیں لگاتے وہ رحمان ہے اسے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں جو اسے جڑتا ہے اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس چاہتا ہے زندگی کے چاروں اطراف میں محبتِ الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں بس یہ الفاظ ہوتے ہیں مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ بس ورسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے یہ پریشانی زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتی تو دل مطمئن ہو جاتا ہے پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں اللہ سے مانگیں اللہ پر چھوڑ دیں اللہ پر بھروسہ کریں اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے گھٹن بہت بڑھ گئی ہے نا لگ رہے تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں زندگی رک گئی ہے مگر سنو ایسا تو کچھ نہیں ہے یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے شیطانی وسوسے ہیں دیکھو اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہی موجود ہے تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے ہاں خزان کی دن ہیں ابھی مگر باہر بھی آئے گی سنو ہمت نہارو اٹھو زندگی رکی نہیں ہے پریشان نہ ہو وہ رب سب ٹھیک کر دے گا دعاوں میں بہت طاقت ہوتی ہے اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیاء آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تمہیں اس سے رحم مانگتے ہو جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہونا وہ سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ نے چھپا رکھا ہے تمہیں تمہارے سوا کوئی مقامل نہیں کر سکتا تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لوگے اس روز تمہیں اللہ مل جائے گا اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے تمہیں بس توقع رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لئے لکھ رکھا ہو تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلدی تم تک پہنچے گی موجزات کی صورت میں جن چیزوں کا تم دنیا سے پردہ رکھ لیتے ہو ان چیزوں کو جب اللہ کی سامنے بے پردہ کرتے ہو تو اس خودداری کا مان رکھتا ہے جو باتیں تم کسی کو نہیں بتا پاتے وہ باتیں جب اللہ کو بتاتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو تم نے کسی سے نہیں کہا وہ اس سے بھی لاجچک کہہ دیا کیا پتہ تمہاری رضا تم تک پہنچانے کے لئے ہی اللہ تمہیں اپنی رضا سے خزار رہا ہو تو یقین رکھو دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتیں تو پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا حال میں دیکھے رہے گا پھر دیکھنا تمہاری دعاوں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ منظر کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے شیطان کو یہاں سے بے دخل کیا تو وہ کہنے لگا مجھے اس دن تک محلت دیں جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اللہ نے فرمایا جا تجھے محلت دی گئے پھر شیطان کہنے لگا جیسے میں گمراہ ہوں ویسے ہی میں ترے بندوں کو گمراہ کروں گا پھر ان کے پاس ان کے آگے ان کے پیچھے ان کے دائیں اور ان کے بھائیں سے آنگا اور تو اکثر ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا پھر اللہ نے فرمایا یہاں سے زلیل و خوار ہو کر نکل جا جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا وہ میرے بندوں میں سے نہیں جب بھی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس دل سے اپنی یاد نکال دیتا ہے تو پھر تم بھی ان لوگوں میں سے مت ہو جانا تم دور تو جا رہے ہو مگر اتنا نہ چلے جانا کہ اللہ کو ڈونی نہ سکو ساری چیزیں واپس مل جاتی ہیں یہ ساری خواہشات کسی نہ کسی ذریعے سے پوری ہو ہی جاتی ہیں ہر شئے ہر شخص کا نم البدل ہے ہر خلاب پور ہو جاتی ہے اگر پوری نہیں ہوتی تو صرف اللہ کی کمی ہے پھر چاہے چاند ستاروں پر عبور حاصل کیوں نہ ہو جائے عبور حاصل کیوں نہ پہندیش